کتنی عظیم ذات ہے اللہ کی جب بھی پکارو ایسا لگتا ہے کہ صرف میرا ہے بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے تمہیں سکون دیا جانے والا ہے بس بہت جلد کن ہونے والا ہے جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے دعائیں تو ہمیشہ ہی قبول ہونے کے لیے ہوتی ہیں وہ تو بس تمہیں آزما رہا ہوتا ہے اور اس آزمائش کے بعد کن فرما کر ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے اگر اللہ نے تمہاری ہاتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا یا اللہ مجھے صرف امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے آپ مجھے میرے یقین کا بہترین صلح عطا کریں گے جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی مرجھانے کے بعد ہر دل تہجد کی وادیوں میں جا کھلتا ہے یقین کرو صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے صبر کرنے والے کو صلح تو ہر حال میں ملتے ہیں کیونکہ جو کوشش سے بھی نہ مل سکے وہ صبر جیت لیتا ہے یقین کرو صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ بہترین مددگار ہے نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے آمین اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کرے آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے کل مٹی کے دھیر کے لیے کون دعا کرے گا اپنے رب سے مانگیں دل کھول کر مانگیں وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالے کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں اس نے تو صرف کن کہنا ہے دعا اور قبولیت کا حاکم اللہ ہے اور اس کا کن ضرور ہوگا جس کے تم انتظار میں ہو جب تم اللہ کی رضا کو اپنا لیتے ہو پھر تمہاری چاہتیں اس کی رضا بن جاتی ہیں جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں وہ پھر زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں یہ سوچ کر پریشان نہ ہوا کرو کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے تمہارے ساتھ تو وہ ہستی ہے جو تمہارے دکھ کو سکھ میں اور غم کو خوشی میں بدلنے والی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے تم اس پر صبر کر لو میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین دکھو وہ تمہاری ہر چاہت پورا کرنے پر قادر ہے بس تمہیں یقین دکھنا ہے جو اس سے مام لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی وہ ہر اس چیز سے تمہیں آزماتا ہے جس کے کھو جانے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے جب کسی مسئلے میں اُلَج جاؤ تو یقین سے استغفار پڑھو تاکہ آپ کا معاملہ جلد سلجھے دن کو اللہ سے جوڑ لو اور پھر مقدر کو اللہ پہ چھوڑ دو دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں تم ایک بار اللہ سے اچھا بمان کر کے تو دیکھو ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا جب تمہارا دن بوجل ہونے لگے تو اللہ کے ذکر میں سکون تلاش کرو تم اپنی دعا میں تارے مانگتے ہو ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا رکھا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے بلائی جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو رکھو نہ یقین اس پر جو رحمان ہے وہ جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے اور جو پاک دن لے کر اس کے رو برو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسمیلہ بنا دیتا ہے موسیقی موسیقی